اگر ہم بات کریں اس پر کہ وہ ایسے کونسے اسباب تھے جن کی وجہ سے ہمارا ڈرینیٹ سسٹم جگم سے کولیپس ہو جاتا ہے اور ہر فلٹس کے اندر یہ پرابلمز ہمیں سامنے آتے ہیں تو میری نظر میں جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ہے ریالیزیشن اور آنرشپ یعنی اگر ہم ریالیز کر لیں کہ یہ ہمارے ڈرینیٹ سسٹم ہیں اور اس کی کیا افادیت ہے کیا چیزیں ہیں ہم نے ان کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے ان کی کیا کیا لوازمات ہیں بارش آئے گی تو کتنی بارش کہاں آنی ہیں اور کونسی ایریا کو پہلے ڈرین کر کے نکالنا ہے اور کونسا ایریا ہے جس کو تھوڑا ویڈ کرا کے نکالا جائے گا تو یہ پورا آنرشپ ریالیزیشن جو مسنگ ہے ہمارے اس پوری سسٹم میں ہم لوگ ڈرینیٹ سسٹم پہ جب کام جو ہماری ہسٹری بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈرینیٹ سسٹم پہ کام ہونا شروع ہوا تھا یعنی کہ جو ہمارے بالکل ٹائیڈل ایریا تھے بدین اور ٹھٹا میں انہوں نے کوٹری سرفیس ڈرینز بنائی تھی پھر اس کے بار ماسٹر پلاننگ کی گئی تھی لیکن اس کے اندر پرابلم سب سے بڑا یہ آیا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کچھ چیز ہو جاتی ہے تو ہم اس چیز کو بالکل ہی لیفٹ کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بیک آف کر دیتے ہیں اور پھر دوسری پرائیٹیز ہماری ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اور کسی جگہ پر انویسٹ کرنا ہے اس کی مثال سمپل سے اسی طرح سے ہے جیسے ایک گھر ایک فلیٹ ہے اس میں چار اپارٹمنٹس ہیں اور اس کا آوٹ فلو جو ہے اس کا جو ڈرین ہے وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہے اگر گراؤنڈ فلور پہ کوئی پرابلم آئے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس سسٹم پورے کو پورے کو ریڈکل کر دیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر بولیں گے بھئی ہر فلور اپنی اپنی ڈرینیج کا خود ذمہ دار ہو جائے اور خود کر لے ہمیں اس پرابلم کو اس فالٹ کو دور کرنا ہے اور وہ جو ریالائزیشن یا اونرشپ ہے وہ آج تک ہماری سوسائیٹی میں یا ہماری نیشن میں اور قوم میں ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے پہلے اون کرنا ہے ریالائز کرنا ہے کہ ہاں یہ سسٹمز ہمارے ہیں بارشیں ہوں گی اور جو زیادہ بارشیں ہوں گی تو ہمیں زیادہ بڑے سسٹمز یا زیادہ افیکٹیف سسٹمز لے کے آنے ہیں ڈرینیج کے لیے اور ان کو دنیا جدید سے جدید ترین ہوتی جاری ہے تو ان کو اون کرنا ہے اب ڈرینیج سسٹم کے فیلیر پہ جو دوسرا سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ جو ڈرینیج سسٹم ہمارے بنا ہے کیا وہ اتنے بڑے سٹوم وارٹر جو فلڈز آئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کافی تھا یا وہ اس چیز کے لیے بنایا گیا تھا نہیں کبھی بھی نہیں یہ جو موجودہ ڈرینیج سسٹم موجود ہے جو ڈرینیج سسٹم موجود ہے جو ڈرینیج اور ڈرینیج کے نام ہم سنتے ہیں وہ ایک ایگری کلچر جہاں بھی ہوتی ہے وہاں ان کو ایک ڈرینیج دینی پڑتی ہے اس کے سلائن وارٹر کو نکالنے کے لیے وہ بہت معمولی فلو ہوتا ہے اس کے لیے ڈیزائن ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آر بیوڈی تو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا جو ال بیوڈی جو کمپلیٹ ہوا ہوئے اگر آپ اس وقت پورے سندھ کو کمپیئر کر لیں تو جو ال بیوڈی کا کمانڈ ایریا ہے وہ سب سے پہلے فارغ ہو گیا ہے اور اسی سسٹمز نے اپنی کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود دی بہت کم عرصے کے اندر آپ کا پانی نکال دیا ہے تو ہمیں اس پورے انفرسٹرکچر کو ریتھنک کرنا پڑے گا کہ کہ کہاں کہاں پرابلمز آ رہے ہیں کہاں کہاں باٹل نیکس ہیں کدھر کدھر اور فلوئنگ ہوئی ہے کدھر بریچز لگے ہیں کیا ریزنز ہیں کتنا اس کی گنجائش بڑھانی ہے کدھر کدھر منیجمنٹ کے لئے سٹرکچرز لگانے ہیں تو اس چیز کو ہمیں سوچنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا ٹو تھاؤزنٹ ٹو فلوٹس میں جو ایک سب سے بڑا انڈیکیٹر آپ دیکھیں گے تو اس پورے سندھ کے اندر جو فلڈنگ ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو ارگیشن کنالز کھلی ہیں وہ کنالز کھلی ہیں جو بدین کو پانی لے کے جاتی ہیں اگر آپ وہ سیٹلیٹ طریق سے اسیسمنٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے فلڈ کے باوجود جو بدین کے اندر چاولوں کی فصل ہے وہ بڑی مقدار میں بچی ہوئی ہے اور اس کو پانی کی ارگیشن کی ضرورت ہے اور وہ پانی دیا گیا ہے ایک بہت بڑا بیانیاں یہ آتا ہے کہ جناب جو نیچرل وارٹر ویز ہیں اس LBOD نے یا ڈرینیج سسٹمز نے ان نیچرل وارٹر ویز کو بلوک کر دیا ہے اس کی وجہ سے وہ فلو آتے ہیں تو میں سامین کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو پورا موجودہ ایگزسٹنگ سندھ ہے جو کلٹیویٹڈ کمانڈ ایریا ہے وہ سارے کا سارا نیچرل وارٹر ویز آئے اب اس کے اوپر ایرگیشن کناز بھی بنی ہیں اس کے اوپر روڈ نیٹورکس بھی بنے ہیں تو کیا اب ہم اس سارے سسٹمز کو ختم کردیں اور وہ نیچرل وارٹر ویز بحال کردیں کہ جب وہ پانی آئے گا جس طرح پہلے سندھ کو فلڈنگ ہوتی تھی ویسے ہی فلڈنگ ہوتی رہے یا ہم اس کو پراپرلی سٹڈی کر کے اسسس کریں کہاں کہاں پرابلمز ہیں اور ادھر کہاں کہاں باٹل نیکس ہیں کدھر نیچرل وارٹر ویز کو رستہ دینا ہے کدھر ایل بیوڈی کو رستہ دینا ہے اور اس پہ میں یعنی کہ 2013 کے اندر یہ سٹڈی کی گئی ماسٹر پلین بنایا گیا جو کمپلیٹ 2013 میں کمپلیٹ ہوا اس نے وہ پوائنٹس ایدنٹیفائی کیے ہوئے کہ کہاں کہاں بدین کے اندر نیچرل وارٹر ویز کو بلوکیج ہے کہ یہ فلڈ ایویکویشن یا سیلاب کا جو پانی ہے جلد دست جلد نکل سکے وہ جو بات ہوتی ہے کہ فلڈ کا سلوشن ہی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی فلڈ ہوگا اس کا سلوشن ہی یہ ہے کہ آپ پانی کو پھیلنے دیں اس کو رستہ دیں تب پانی نکلے گا اگر ہم اس کو کنسٹرینٹ کرتے جائیں گے تو پانی نہیں نکل سکے گا چلیں اس بات کو مان لیتے ہیں کہ جناب ال بیوڈی بہت خراب ہے اور اس نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے میرپروخاز بدین، سانگڑ، نوابشاہ، ایریاز جو ہیں وہ فلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خیرپور کیوں تباہ ہوگا وہاں تو ال بیوڈی نہیں ہے شیروف روز مورو تک زمینیں ابھی تک ڈوبی ہوئی ہیں وہاں تو ال بیوڈی نہیں ہے آر بیوڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہے ایک طرح کے نون اگزسٹنٹ ہے وہ صرف منچھر لیکھ تک کمپلیٹ ہے اور اس کی بھی ایک ہسٹری ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو تو ہمیں ہمارا پورا سندھ جو ہے وہ بلکل فلیٹ لینڈ ہے آپ اندازہ کر لیں کہ تین میل کے اندر ایک فوٹ کا سلوپ ہے یعنی کہ تین میل آپ ٹریول کریں گے ایک فوٹ سلوپ ہے تو یہ ایک فوٹ سلوپ جو آیا ہے اس کے اندر کے آئے اتنا بڑا بارش کا پانی جو ہے وہ فلو کر کے نکل سکے گا اس کے لئے تو بھئی ہمیں چینلز رستے دینے پڑیں گے چینلز بنانے پڑیں گے دینے چینل بنانے پڑیں گے پانی آئے گا اور فلڈنگ دنیا کے ترقی آفتہ ترین ملکوں میں بھی فلڈ ایک مرتبہ ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ اس فلڈ کو کتنا افیکٹیو لی نکال سکتے ہیں اور اس کو نکالنے کے لئے آپ کو سٹیڈیز کرنی پڑتی ہیں میکنیزم بنانے پڑتے ہیں ڈرینیج سسٹم لگانے پڑتے ہیں ان کو منیٹر اور منیج کرنا پڑتا ہے کہ کس وقت کہاں سے ہونا ہے اور ترقی آفتہ ملک یہ کر کے بیٹھے ہیں یہ سٹیڈیز اور یہ رول موڈلز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم سٹیڈی کر کے اڈاپٹ کر سکتے ہیں آر بی او ڈی کا اکثر بات کی جاتی ہے آر بی او ڈی کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آر بی او ڈی جو بننا تھا وہ رائٹ بینک آئیسولیٹڈ تھا اس کو پرابلمز آرہے تھے اس کو جب بریٹش نے سکھر بیراج ڈیزائن کیا تو انہوں نے ایک نارا ویلی ڈرین تھی وہ ڈیولپ کیا ایک پرانے نیچرل وارٹر وی کو ڈرین میں کنورٹ کیا کیوں کیونکہ رائٹ بینک آئیسولیٹڈ تھا اور یہ سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ اگر اس طور میں دس سال کے لئے وہاں سلسل پانی سپلائے کیا جاتا دادو کے نال رائس کے نال اور کیرثر کے نال سے تو وہ علاقہ وارٹر لاکڈ ہو کے بلکل بنچر بن جاتا ان کو یہ نظر تھی انہوں نے آکے منچر لیک میں اس کا آؤٹ فال کیا منچر کو لیک کی شکل دی پہلے وہ ایک نیچرل ڈیپریشن تھا اور وہ آؤٹ فال ہونا شروع ہوا اب وہاں کی لینڈ کالیٹی منچر کی خراب ہو رہی تھی اور اس پانی کو جو ڈرینیج کا پانی آ رہا تھا اس کو سمندر تک پہنچانا تھا اس کے لئے آرگ بیوڈی پروجیکٹ شروع کیا گیا جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہمیں اس کو بھی جدید طریقے سے جدید اس طور طریقے چلتے ہیں جو پروسیجرز ہیں اس پر ریوائز کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ منچر سے پانی نکالنے کے لئے ہمیں اس کو بریچ ہی کیوں کرنا پڑتا ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم منچر کو سپلوے دے دیں کہ ایک خاص سطح تک جیل کا لیول مینٹین رہے اور جب اس سے پانی بڑھے فلڈ کا پانی آئے ہم نے دو پوائنٹس ڈسکس کیے کہ ایک ریلائزیشن ہے دوسرا اس کے کیپیسٹی یا ڈیزائننگ کے ایشوز ہیں تیسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ پولیسی لیول پہ کیا ہم لوگوں نے ڈرینیج کو پریورٹی میں رکھا ہے کیا ڈرینیج کو اب آپ زمینوں کو چھوڑیں اگری کلچر ڈرینیج کو چھوڑیں آپ شہروں پہ آ جائیں ایک چھوڑی چھوڑی آبادیوں کو آ جائیں ایک گھر ہوتی تھی گھروں کی سیٹلمنٹ ہوتی تھی تو ان کے جو ڈرینز ڈیزائن ہوتی تھی وہ بھی ایسے ہوتا تھا کہ گھر کا جو سلج ہے وہ ایک سمپ میں جائے گا ایک گٹر میں جائے گا اور وہ اس چینل میں یا نالی میں فلو نہیں کرے گا اس کا پانی جائے گا جس سے جہاں پانی اس نے جا کے ڈسپوز آپ ہونا ہے وہاں تک کا رستہ اس کا سارا سال صاف رہے گا اور جب بارشیں ہوں گی تو وہ جناب جو سٹرم وارٹر ڈرینیج ہوگی وہ آٹومیٹکلی وہ کنٹینی ہو جائے گی اب ہمارے پاس یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ جو کوئی آبادیاں دیکھ لیں گاؤں دیکھ لیں جو گھر کا ویسٹ جو ویسٹ وارٹر آتا ہے جو اس کا سلج آتا ہے وہ سارے کا سارا انہی چینل میں انہی پائپ سے ان نالیوں میں جاتا ہے پورے سال کے بعد وہ بلوک ہوتا ہے اوپر سے بارشیں آ جاتی ہیں اور بارشیں آنے کے بعد وہ سارا روڈ بھی ہمارے فلڈنگ ہو جاتی ہے شہری آبادیاں بھی ڈوبتی ہیں گاؤں کی آبادیاں بھی ڈوب جاتی ہیں تو کیا پولیسی لیول پہ کوئی ایسی پریورٹی ہم لوگ نے سیٹ کرنی ہے یا کریں گے جس کے بعد ہمارا یہ ڈرینیج سیکٹر جو ہے اربن ہو یا رول ہو اس کو ہم امپروف کر سکیں اس کو اڈاپٹ کر سکیں اور چوتھا پوائنٹ یہ ڈرینیج انٹرسٹرکچر کیوں فیل ہوتے ہیں جو سب سے کرکس اس کا ہے فنننسنگ فنننسنگ ایشوز ہیں یعنی کہ ہم آپ دے دیکھ لیں کہ جو ہمارے ایریگیشن سسٹم ڈیزائن کیا اس کو بریٹیش نے کیا ایک سلف سسٹینیبل موڈل پہ کیا جو زمیدار اس سے آبادی کرے گا اس سے اس کا اتنا آبیانہ آئے گا اس آبیانے سے اس سسٹم کی ریپیر مینٹیننس بھی ہوگی اس کی اسٹیبلشمنٹ کاؤس بھی نکلے گی اور گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کریں گے یہ ہی شہروں کا سسٹم ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈرینیج انفرسٹرکچر ہم پریورٹی سیٹ کر لیتے ہیں پالیسی پہ کہ ہم نے ڈرینیج کو فوقیت دینی ہے اور ہر کام کرنی ہے تو کیا اس کے لیے ہمارے پاس وہ فنننسنگ آویلیبل ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل لیول کے مطابق بنا سکیں ڈیزائن کر سکیں اور پھر چلا سکیں مسلسل کیونکہ یہ کوئی ون ٹائم سبجیکٹ نہیں ہے ایک ڈرینیج سسٹم بنا دیا اور اس کو چھوڑ دیا اس کو ہم نے اپ ڈیٹ رکھنا ہے اس کو پراپر آپریشن منٹینس کرنی ہے جب فلڈنگ آنی ہے تو اس کی پراپر منیجمنٹ کرنی ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے کام کرتا رہے تو فنننسنگ کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم گورنمنٹ لیول پہ پبلک سیکٹر پہ کتنی فنننسنگ اس کے لئے منیج کر سکتے ہیں اور کیسے کریں گے